ناظرین ملک بھر میں عوام، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز نے کرونا ایس او پیس ہوا میں اڑا دیئے خلاف ورزی پر قانون بھی حرکت میں آیا کئی افراد کو گرفتار کیا گیا جرمانے ہوئے اور داڑیاں بھی بند کر دی گئیں عوام نے بھی سماجی فاصلے کی دھجیاں بکھیر دیں بازاروں میں بہت رش تھا اور کرونا کی موجودہ صورتحال اور ویکسینیشن کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کراچی ایکسپو سینٹر میں جو ایک ویکسینیشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً تیس ہزار سے زائد افراد کو روزانہ وہاں پر ویکسین لگائے جائے گی کتنا خوش آئند ہے یہ جی اسلام علیکم بہت شکریہ ویکسینیشن کا پروگرام بہت تیجی سے آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے شروع میں بہت سلو چل رہا تھا پروگرام لیکن ابھی جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ویکسین کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے اور میڈیا کا اہم رولے کے عوام میں آویرنس پہ لائی جا رہی ہے بڑے تیمانے پر آپ کو روزانہ پروگرام کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے بہت اثر پڑا ہے کہ عوام کی جو بڑی قداد ہے وہ ایکسینیشن سینٹر آ رہے ہیں تو اس سے بڑا تسلیم لیے جو لوگ کچھ باتے ویکسین کے بارے میں لیکن اب وہ کافی حب تک دور ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ بھی بڑے اچھے سٹیپس لے رہی ہیں جس طرح آبی یہ کوئیکٹ پروگرام کے انڈر یہ ستنیقہ کے ویکسین پاکستان میں اس کی آمد ہوچے کی ہے اور مزید ویکسین کو انشور کیا جا رہا ہے تو پاکستان کے آبادی بہت بڑی ہے بھی کروڑ سے زیادہ آبادی ہے تو ابھی تک کافی ویکسین جو لگائی جا چکی ہے وہ ابھی بھی کام ہے اس سے زیادہ ویکسین لگانا ہی چاہیے اور بڑی طرح لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے تو ٹائم تو زیادہ لگے گا لیکن اگر عوام کسی شمولیت اس میں شامل ہو جائے اہم ہے اس طرح ایک بڑا ویکسینیشن سنٹر کھلنے جا رہا ہے جس میں روزانہ کے بنیاد میں تیس ہزار ویکسین کے ڈولز لگائیں گے تو اس سے بڑی رات میں اس طرح جو تیسی سے ویکسینیشن کا پروسس وہ آگے بڑے گا اور یقین ہے کہ اس سال کے آخر تک ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ آگے جا کے تیس ہزار جو ویکسینیشن ہوگی ڈیلی بیسنس پر افراد کی تو فیلحال ڈیلی بیسنس پر کتنے افراد کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں اس وقت ویکسین موجود ہے اگر بات کی جائے سندھ کی تو سندھ میں کافی ہے اچھے ایک دامات کی گئے ہیں جس طرح ہم ڈیلی افزور کر رہے ہیں یہ میں نے صرف ایکسپو سینٹر کی بات کی یہاں قریباً تین لاکھ کے قریب وہ دو جیسے لگائے جا رہے ہیں یہ بھی تین ہزار سے شروع اور ابھی تین لاکھ پہ پہنچ گئے تو آگے جا کے انشاءاللہ یہ تین لاکھ تک بھی جا سکتے ہیں اگر آپ جس طرح گورنمنٹ اور عوام کے شمولیت جائے تو ویکسینیشن کی اتنی کمی نہیں ہے کیونکہ ایک وقت آئے گا تو ویکسین بہت سارے لوگ ویکسین نہیں لگائیں گے تو اس وہ بہت سیلز لیا جایا کہ ویکسین ہمارے پاس بڑی تعداد میں آ رہا ہے ٹھیک ہے راکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود تھے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی بہت چیز اے نور خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی مہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیضائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول